اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شوئی بنس چوہدری ممبر جماعت اسلامی یوت کونسل زلہ گجرات مخاتم ہوں ڈیپٹی او زلہ بمبر ازاد کشمیر ڈیپٹی کمیشنر زلہ بمبر ازاد کشمیر زلی انتظامیہ زلہ بمبر ازاد کشمیر اور زلہ بمبر سے تعلق رکھنے والے میڈیا کے ساتھ وابستہ تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں ہلکا جابا کے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے ساتھ ایک اہم مسئلہ درپیش ہے جنابے والا ہلکا جابا کے گاؤں مندیال، تھلہ، نالی یہ سارے گاؤں بمبر ازاد کشمیر کے علاقے ڈیری وٹا پنڈی جنجا سکاسن یہ سارے جو علاقے ہیں یہ آپس میں بالکل ملے ہوئے ہیں جنابے محترم کال ہمیں پتا چلا کہ ہمارے کچھ دکانداروں کے ساتھ ڈیری وٹا کی جانب زل انتظامیہ کی جانب سے ایک ناروہ سلوک کیا گیا لوگوں پر سمگلنگ کے کیس بنائے گئے جنابے محترم یہاں کے جو باسی ہیں یہ سبزی بیارہ لینے بھی بمبر جاتے ہیں ڈیری وٹا جاتے ہیں جو ہمارے دکاندار حضرات سے جناب وہ شاید آٹا لے کر آ رہے تھے یا اس طرح کی کوئی چیز لے کر آ رہے تھے تو ان کو سمگلنگ کے کیس بنا کر جو ہیں ان کے ساتھ ایک ناروہ سلوک کیا گیا جو قابل مضمت ہے جنابے محترم سرائی علمگیر شہر ہم سے 24 کلومیٹر دور ہے اور بمبر شہر جو ہے ہمیں لگتا ہے 12 کلومیٹر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو زلی ہیڈکوارٹر اسپتال ہے سرلا وہ ہمیں لگتا ہے جی 12 کلومیٹر ہم سے 12 کلومیٹر دور ہے یہاں کے باسی یہاں کے عوام جب بھی کوئی امرجنسی پیش آتی ہے تو سب سے پہلے بمبر ہی جاتے ہیں سرلا اسپتال جاتے ہیں اور کیونکہ یہ قریب ہے تو سب سے پہلے امرجنسی میں قریبی اسپتال کا رخ کیا جاتا ہے دوسرا جو چنار فری ڈائلائسیس سنٹر بنا ہوا ہے ہمارے علاقے کے کچھ مریض جو وہاں پر جاتے ہیں اپنی ڈائلائسیس کرواتے ہیں ایک ہفتے کے بعد یا پندرہ دن بعد جو بھی ان کا دورانی آتا ہے تو جو بلکل ان کو بھی روک دینا جو مریض ہیں ان کو بھی روک دینا یہ سمجھتا ہوں کہ قابل مضمت ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ توجہ دیں اس طرف اور ہمارا یہ مسئلہ حل کریں تاکہ یہ عوام آپ کا شکریہ دا کریں جناب سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ کہیں پاکستان انڈیا کا بارڈر نہیں ہے کہیں پاکستان ایران بارڈر نہیں ہے پاکستان افغانستان کی سرخاد نہیں ہے کہ جو ہے یہ چرس یا خیرون جیسی منشیات سمگل کی گئی ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے سمگلنگ کے کیس بنائے گئے ہیں جناب والا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نوٹس لیں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اور ازاد کشمیر میں مختلف جگہوں پر انتظامیہ کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے لوگوں پر تشہدد بھی ہوا اس طرح کے بھی واقعات پیچھ آئے یہ سارے قابل مضمت ہیں پرائم نیسٹر آف پاکستان امران خان پرائم نیسٹر آف ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو لاک ڈاؤن کیا ہے امران خان تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ بھوک سے مار جائیں گے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ریاست کی جانب سے جاری کردہ قوانین کے تحت لوگ بھوک سے بھی مار جائیں ایسا کوئی ایک مریض ہو جس کو ہسپتال تک بھی پہنچنا ہو وہ نہ پہنچ پائے تو ان کا جو یہ قانون ہے یا یہ لاک ڈاؤن ہے وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ لوگ حجوم نہ بنائیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ دکان پر جاتے ہیں تو وہ فاصلہ رکھیں آپ حجوم والے جگوں پر نہ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کو حجوم بنانے سے روکنا ہے حجوم والے جگوں سے جانے سے روکنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے علاج کے لیے کہیں جا رہا ہے اسے روک دیا جائے یا دکان پر سودا لینے کے لیے جا رہا ہے تو اسے روک دیا جائے جناب محترم یہ قوانین ہمارے لیے محترم ہیں پاکستان یا آزاد کشمیر کے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ برپور تعاون کریں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تعاون کرنا ہی ہے ہم سب کو مل کر اس بیماری کے خلاف جو مرض کے ساتھ نبٹنا ہے انتظامیہ اور عوام جب ملیں گے تو تب ہی اس کا حل ممکن ہے ایک طرف سے نہیں ہو سکتا تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے بلا وجہ آپ باہر گھر سے نہ نکلیں تو میں سمجھتا ہوں جناب سے یہ گزارش ہے کہ جناب ہمارا یہ اہم مسئلہ ہے آپ اسے حل کر کے ہمارے اس حلقہ کے عوام کو جو ہے شکریہ کا موقع دیں گے یہاں کے باسی آپ سب کے ممنور اور مشکور ہوں گے